موسیقی اگر جاتے پوچھے گی آپ اگلے جنم میں کس کو چاہو گے تو کیا بول گیا بولو نا اس جنم میں تو پڑوسن کو چاہ رہے ہو پر اگلے جنم میں کس کو چاہو گے بتا دو اسی کے لئے کہیں گے نا پریم کے بھرے کی بھے کے بھرے سب بیٹے ہل گئے اندر سے پریم سے ہو سکتا ہے نا کہہ پائے بھے کے ماری کہہ دیں تیرے کوئی چاؤں گا پھر وہ آدمی تیڑی پرکرتی کا اس نے کہا نہیں 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 تیرے کو تو میں مرے نہیں چاؤں مجھے تو اگلے جنم میں سورگ ملے گا اور سورگ میں کیا ملے گی افسرہ ملے گی افسرہ مہیلا سے رہا نہ گیا اس نے کہا بھئی ایسے کیا کرتے ہو اس نے کہا نہیں میرا فیصلہ ہے تو پتی نے کہا پھر میرا بھی فیصلہ کر دو مجھے اگلے جنم میں کیا ملے گا پتی تیڑا بولنے والا نیگیٹیو بولنے والا ناکانات مک بولنے والا اس نے کہا تجھے تجھے تو اگلے جنم میں باندھ رو ملی باندھ رو باندھ رو سمجھتے ہو نا منکی تنہیں تو اگلے جنم میں باندھ رہو ملی باندھ رہو نیگٹیو بولو گے تو نیگٹیو سنو گے اور تب پتنی بول پڑی ایک بات بتاؤ تمہیں تو اس جنہ میں بھی افسرہ ملی اور اگلے جنہ میں بھی افسرہ ملے گی مجھے اس جنہ میں بھی بندر ملا اور اگلے جنہ میں بندر ہی ملے گا ان کانوں سے صحیح سننا چاہتے ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے بولو بولو ان کانوں سے صحیح سننا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے صحیح بولو میں نے اسی لئے کہا کرم ہمارا پوجیٹیو ہو وچن ہمارا پوجیٹیو ہو ویوہار ہمارا پوجیٹیو ہو اپنے دوارہ کبھی بھی کسی کے پرتی بھی نیگٹیو ویوہار مت کیجئے اگر آپ سے کسی کی بھلائی ہو تو کر دو ہاتھ جڑ کے سوگند لے لو کمر سیدھی کرو ہاتھ جڑ کے سوگند لے لو اور سوگند یہ ہے مجھ سے کسی کا بھلا ہوگا تو ضرور کروں گا بولو مجھ سے کسی کا بھلا ہوگا تو ضرور کروں گا ایک اور بولو مجھ سے کسی کا بھلا ہوگا تو ہاتھ اوپر کر کے مجھ سے کسی کا بھلا ہوگا تو ضرور کروں گا پر ایشوار تمہارے نام سپت لیتا ہوں میں زندگی میں برا کسی کا بھی کسی کا بھی جوڑ سے بولو نہیں کروں گا جیون میں خوشیوں کو سکھ کو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے اپنی اور سے دوسروں کو سکھ باتنا سرو کر دو اور میں نے انتیم بات کہوں گا اور وہ ہے پریوار میں پوزیٹیوٹی کیا لاؤ پریوار میں پوزیٹیوٹی پریوار میں سکارات مکتہ ہونے بے حد ضروری ہے اگر آپ پریوار میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر واتان بگاڑتے ہیں سمجھ لو پاپا جی ہیں بول دیا تو بول دیا کہہ دیا تو کہہ دیا تیہ ہے کہ دنیا میں ہر بچے کو جب وہ بیس پچیس سال کا ہوتا ہے تو دنیا میں اس کا سب سے بڑا دسمان اسے کون لگتا ہے پتا ہے آپ کو میں راج کھولنا ہوں اس کو اپنا باپ ہی سب سے بڑا دسمان لگتا ہے کیونکہ وہ اسے ٹوکتا ہے وہ اسے کہتا ہے وہ اسے سمجھاتا ہے نینے بیٹا ایسے مت کرو نینے بیٹا ویسے مت کرو یاد رکھنا اس دنیا میں جب آپ گلت کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا آپ کے مجاک اڑا رہی ہوتی ہے ایک ماتر آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں جو آپ کو سنبھال رہی ہوتے ہیں باقی تو پڑوسی مجاک اڑائیں گے دیکھا دیکھا اس کا پوت کیسا نکلا دیکھا دیکھا کیسا آوت نکلا دیکھا دیکھا کیسا کا پوت نکلا تیہ ہے جب بھی دنیا آپ کے مجاک اڑا رہی ہوگی اس سمیے میں بھی ہمت کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا ٹوکنے کے لیے اسی کا نام پتا ہوتا ہے میرے بھائی سورج ہو یا پتا کیا سورج ہو یا پتا ان کی گرمی سہن کر دیجئے کیونکہ جب یہ نہیں رہیں گے نا تو جندگی میں اندھیرہ ہو جائے گا ان کی گرمی سہن کر لو جب یہ نہیں ہوں گے تو آپ کو پتا لے گا کہ جندگی میں کیسا اندھیرہ ہو گیا اس لیے گھر کی اگر پتا جی کبھی ٹوکنے بھی دینا بھی پوجیٹیو بڑے ہیں آج سمجھ لو چندر پربجی مہاراج ہے دونوں ہم بھائی بھائی ہیں اشور کی کرپہ رہی ماں نے ان کو پہلے جنم دیا مجھے دیتی تو الگ بات ہوتی ہے اب دیا سو دیا تو ماں نے ان کو پہلے جنم دیا اور اگر انہوں نے مجھے دو شبد کہیں کہ للیت پربجی آپ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے پاس پہلا بھی کل کیوں میں سمجھتا نہیں ہوں کیا میں سمجھتا نہیں ہوں کیا آپ مجھے کیا بتا رہے ہو نمبر دو بلکل میں ویویک رکھوں گا بھوشی میں دھیان رکھوں گا میرے بھائی ایک بات دھیان رکھنا جب آدمی اپنے آپ کو بڑوں سے بڑا ماننے لگ جاتا ہے اسی دن سے اس کے ڈوپنے کے دن سوانا سرو ہو جاتے ہیں بول دیا پاپا جی نے ٹوک دیا تو ٹوک دیا برا مت مانیوں ٹھیک ہے بڑے ہیں بول دیا ان کو حق ہے ٹھیک ہے نا کوئی ہے یوہ ہے یہاں پر بھائیہ کھڑے ہو تو ہاں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں ہاں کھڑے ہو جو آپ بھی کھڑے ہو جو آپ بھی کھڑے ہو جو جو یوہ ہے کھڑے ہو جو آپ جب بتائیں گے کہ آپ کے پتا جی میں کوئی دو خاص کمیاں بتائیں کہ ان میں دو خاص کمیاں ہیں پتا جی ہے ہاں کوئی دو خاص کمیاں ایمان دری سے بولیے ان کے دو کمیاں آپ کو کھٹکتی ہے مند میں کبھی کبھی بولتے ہیں گھر میں کچ کچ کرتے ہیں کچ کچ کرتے ہیں برا نہیں لگتا ہم کو آپ کو کیا لگتا ہو ان کی کیا کمیاں ہو بتاؤ آپ کو کیا لگتا ہو تو مجھے پتا ہے یہاں آپ جتنے دلے ہوئے اتنے دلوہ رہتا نہیں آتی برا نہیں لگتا اس میں آپ موہ بگڑ دے آپ کو کیا مجھے ہی لگ جائے اچھا اور کیا کمی ہے بس ایسا ہی بولتے ہیں کبھی خرچہ کم کرو ایسا کرتا ہے ایسا بولتے ہیں ایسا بولتے ہیں اور ایک ہی کمی ہے اس کے لاؤ کوئی کمی جیادہ کمی نہیں ہے جیادہ نہیں ہے نا مطلب دو چاری تو ہے نا ٹھیک ہے آگے والے کھو دیو وہ بگل والا بیٹ کیوں گئے ان کے پاپا جی نہیں ہے کیا ہاں جی ابھی دکھتے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے تو بھی کبھی کبھی لگتی ہو نا کہ یہ چیز پاپا جی سدھال دین سے نہیں وہ ہمیشہ لار دولار سے ہی رکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آپ ہی کے باپ کا بیٹا ہوتا اچھا رہتا ہے ان کو دیجی ہاں پربو جی کیا لگتے ہیں آپ کو ایسا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ بہت سرل سہباؤ کے تھے لیکن کبھی کسی کو ڈاٹا نہیں ہے میرے کو لگتا ہے آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے اچھا آدمی کون ہوتا ہے دنیا میں سب سے اچھے آدمی دو ہی ہوتے ہیں بس کیول دو لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے اچھے ہوتے ہیں نمبر ایک جو پیدا نہیں ہوئے اور نمبر دو دنیا سے چلے گئے بس دو ہی لوگ اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے سمجھ گئے نا کون کون اچھے ہوتے ہیں نمبر ایک بولو موز سے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے اور نمبر دو بولو بولو جو دنیا سے چلے گئے ہیں بس دو ہی لوگ ہم اچھے لگتے ہیں باقی آجو باجو کے لوگ تو کھٹکتے رہتے ہیں مانتا ہوں کہ جب آپ کے پاپا جی آپ کو ٹوکتے ہیں تو کوئی بات آپ کو بری لگ سکتی ہے سمبھو ہے میرے بھائی کوئی بات پاپا جی ہر سمیں ٹوکتے ہیں بولتے ہیں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں چار کمیاں ہر آدمے میں لگ سکتی ہے اور کئی کئی بار بیٹے کے مند میں یہ بھی اچھا ہو جاتی ہے میں اپنے پاپا سے کیا ہو جاؤں اگر وہ شادی سدھا ہے تو کیا سوچے گا جدہ ہو جاؤں میرے پیارے بھائی بہنوں اگر آپ ہم سے تھوڑا سب بھی پریم کرتے ہیں تو یہ پاپ جیون میں کبھی مت کرنا کیونکہ آپ کی پیتھا جی میں کیول چار ہی کمیاں ہیں باقی 96 ستون کے اندر ویسیست آئیں ہیں بتاؤں میں ویسیست آئیں نمبر ایک لے کے بیٹھتے ہو ریجسٹر کل ایک ریجسٹر لے کے آ جانا پہلے پیج سے لے کے انتیم پیج تک اگر ایک ریجسٹر میں اسی پیج ہیں اور ایک پیج میں 35 لائنے ہیں تو آپ کی ساری کی ساری پیج ریجسٹر میں بھرا دوں گا کہ آپ کے پیتھا جی میں کیا کیا ویسیست آئیں نمبر ایک ان دونوں نے آپ کو جنم دیا پال پوس کر بڑھا کیا پاؤں پر کھڑا کیا آپ جینے لائک بنے کھانے لائک بنے کمانے لائک بنے آپ کا ویوہا کیا آپ کو سکھ سمپتی دیں ارے بیٹھے اتنے مہان ہیں جیتے جی بھی اپنا سارا دھن آپ کے نام کرتے رہے مرنے کے بعد آپ کے نام چھوڑ کے گئے اور جب اوپر چلے گئے نا تب بھی دعاوں کی دولت آپ پر برساتے رہے یہ بھگوان جیسے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں اپنے ماں پاپ کیا ہوتے ہیں بھگوان جیسے ہوتے ہیں ہمارے اپنے گھر میں ہمارے ماتا پتا میرے بھائی انہوں نے جیسے آپ کو جوانی میں سنبھالا ہے نا بچپن میں سنبھالا ہے نا جب وہ بڑے ہو جائیں تو آپ ان کو ضرور سنبھال لینا